بلیس سبسکرائب کیجئے کوکنگ بیسر صحیحت کو میری نیو اللہ دیئیس ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹوکنگ بیک ٹوکنگ بیسر صحیحت کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریص ہوں گے میری دعائے میں تمام سبسکرائبر سب خریص ہے اپنے اپنے گھروں میں سہت اندرستی والی زندگی گزاریں آمین سم آمین مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آج کی ویڈیو میں بناوں گی ریٹس آس پاسٹا بہ مزے کا ویمی ہوتا ہے اور اس میں میں چکن بھی ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے چکن لیے 300 گرام چکن پر میں نے کٹ لیا کیوب میں اور یہ ایک سائیڈ میں رکھ دی میں نے یہاں پر میں نے پاسٹا بھی اوبال کر رکھا ہے ایک ٹیکٹ اور اس کے ساتھ ہی میں مسائلے دکھا دیتی ہوں کھوٹی مرچے لیے میں نے 1.5 تی سپون گرم مسارہ 1.5 تی سپون 0.5 تی سپون نمک 1.5 تی بیلی سپون کشمیری مرچ بھی 1.5 تی بیلی سپون مرچے بہ کرا آپ لوگ اپنی مرزی سے ڈال لیا کا کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چکن پر سب سے پہرے میں نے 2 تی بیلی سپون دھائی لیا ہے دھائی ڈالیں گے دھائی ڈالنے کے بعد میں اس پر جو مسارے میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھے وہ سب ڈال دیں گے سارے مسارے ڈالیں گے اور اسے اچھا سا میکس کر رہیں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں وائٹ وینیگر ڈاللوں گی وان ٹی بلی سپون بہت اچھا زبردست جائکہ آتا ہے اس سے اگر آپ کے پاس نہیں تھا آپ لے منزوز بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالنے کے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے میں نے یہ والا پاسٹے ہی اس پر سب لکھا ہوتا ہے کیسے بوائل کرنے کا طریقہ سب ہی کو آتا ہے سب بوائل کر لیتے ہیں آپ یہ والا پاسٹے بھی لے سکتے ہیں اور مکرونی والا بھی جو بھی پاسٹے آپ کے گھر میں ہو وہ دے سکتے ہیں تو پاسٹے ہوں پار کے میں نے سائیڈ میں دے سے میں نے بہت زیادہ گلایا نہیں تھا تھوڑا سا سخت رکھتا کیونکہ پاسٹا ہم جب بھی کھانے جاتے ہیں کہیں پہ بھی تو وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے بلکل گلاوانی ہوتا ہے ہم نے ایک کڑائی میں تیل ڈالا ہے ٹو ٹی بی سپون اور آلیو آئل ڈالا ہے آپ کو اسے بھی وائل ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھی میں اس میں ڈالوں گی زیرہ ہاف ٹی بی سپون اور زیرے کے ساتھی میں اس میں ہری میراج ڈال لیوں یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ کے بچے چٹ پٹا کھاتے ہیں تو ضرور ڈال لیے گا ٹی سیکنڈ کے بعد میں اس میں چکن ڈال دوں گی جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی چکن ڈال کے ہم اسے تیز آنچ پہ بھون لیں گے تیز آنچ پہ بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ پینک چکن وائٹ ہو جائے یہ دیکھیں دو مینٹ ہم نے اسے اچھا سا بھون لیا ہے اوائل بیو پر آ گیا ہے تمہیں اسے اب ڈھک کے پکاؤں گی اتنا کہ چکن اندر سے اکر جائے تو ہم اسے پانچ مینٹ کیلئے چھوڑتے ہیں ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں اور تیز آنچ کر کے ہم اسے بھون لیں گے کیونکہ اس میں پانی آ گیا ہے تیز آنچ کر کے بھونیں گے اور ساتھی میں ٹیمیٹر پیس ڈال دوں گی 2 سپلم بھر بھر کے لیے ٹیمیٹر پیس ڈال دیں گے چھترہ سے بھون لیں گے مہم ہم اسے بھون رہے ہیں ھائٹ چھٹ پڑا Policy ممیzę causedwickوموری جلقت پڑا لیں تیل وہ پھولے ایک پیر گوشن اس میں پاستر ہم اچھا طرح مکس کر دیں گے اچھے طرح مکس کریں گے اور تو یہ ہمارے ریڈیو گے میں اس میں ڈالوں گی تھائم اوریگانو اور بیزر لیو اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ مکس ہر بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ سوکی میتھی ڈال سکتے ہیں میتھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہوگی ہمارے ریڈی بس ہم یہ سب ڈالیں گے اور اسے اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں مکس کرنے کے بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کر لیا تو یہ ہمارا ہوگیا پاسٹا ریڈی بہت ہی مزیدار اور یمی بناتا ہے چکنس کی بہت ہی سوفٹ تھی اور بہت مزیدار تھا تو آپ بھی بنایے گا اسے ڈال میں اور اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا میرا فیس بی پیجو سے دیکھئے گا کوکی میسر سید اور انسٹرگرام میں سے بھی فالو کیجے گا کوکی میسر سید ویڈیوز دارے سے پسند آئے تو اپنی فیملی فرینڈ میں ضرور شیئر کیجے گا لائک کیجے گا کمن دیجے گا مجھے آپ کی لائک کے کمنٹس کا دیجا رہتے ہیں تو پلیس لائک کیجے گا کمن دیجے گا اپنی فیملی فرینڈ میں ضرور شیئر کیجے گا اور میرا انسٹرگرام ضرور فالو کیجے گا میں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنے اپنے گھر والوں کا اپنے پرینڈس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ افیس موسیقی